حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں اس لیے گناہوں سے بچے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجئے بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا یہ سب کوئی کرس نہیں ہے یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے آپ خوش قسمت ہیں ہو سکتا ہے روزے قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا میں پھر کہتی ہوں یہ کرس نہیں ہے کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائٹ پہ ہوگا جبکہ وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے ہم کہتے ہیں کسی کی پرفیکشن کی تعریف کو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ ہی پرفیکٹ ہے پرفیکٹ تعریف بھی اسی کی ہو سکتی ہے مگر یہ بات ہمیں دوسروں کو بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہترین ہے بہترین دوست بہترین مددگار مرنہ جب لوگ کافر ہونے لگتے ہیں ایتھیسٹ بنتے جاتے ہیں تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اللہ ان کے لیے بہترین مددگار نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ کل بھی آپ کا تھا آج بھی آپ کا ہے اور آئندہ بھی آپ کا رہے گا مسکراؤ کہ رونے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں بنا اڑو کے اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس نہیں ہے اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی کھل نہیں پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولپن میں کھاتا ہے مگر بار بار کھائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے اور اگر کسی احساس ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فیرون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی لیکن انہوں نے پھر بھی توقع رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لئے رستہ بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ انہیں وہ راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہیں بنانے والا لازمی موسیٰ علیہ السلام کے لئے اپنی اندیکھی مدد بھیجے گا کبھی سوچا مایوسی کفر کیوں کہی گئی اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سے رہے ہو تم کچھ بناو تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہو تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو وہ سب سنبھال لے گا عبادت صرف قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے عبادت ظاہری اور باطنی ہر طرق اقوال اور آمال کو کہتے ہیں چار لفظ یاد رکھ لیں ظاہری باطنی اقوال آمال ہر طرق آمال کے اوپر مشتمل ہے جو بھی ہم اللہ کی پسند اور رضا کے مطابق کرتے ہیں جو بھی بات جو بھی سوچ جو بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اس پر ہم عجر دیے جاتے ہیں وہ عبادت کہلاتی ہے اپنے دوستوں کے حالات سے باخبر رہا کرو ان کے ظاہری رکھ رکھاؤ پر نہ جایا کرو کتنے ہی لوگ خوشحالی اور خوشمزاجی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر ان لبادوں کے پیچھے وہ کچھ ہوتا ہے جسے سہنہ پہاڑوں پر بھی گراں ہو اس بات کو سمجھو کہ اللہ کی عبادت اس کے بندوں کی دل جوئی کر کے اور چکے سے ان کی حاجات پوری کر کے بھی کی جا سکتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر تم گلاب نہ بن سکو تو پھر ایک کانٹا بن جاؤ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں کہ جو شخص کانٹا نہیں بنتا وہ بلا آخر گلاب بن جاتا ہے ہمارا کردار ہماری آدات کا مجموعہ ہوتا ہے آپ ایک سوچ کا بیچ بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی ایک عمل کا بیچ بوئیں گے تو آدات کی فصل اگے گی اگر آدات کا بیچ بوئیں گے تو کردار کی فصل اگے گی اور اگر کردار کا بیچ بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اگے گی زد کرنا بغاوت کرنا کچھ لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے مخلوق سے الڑ چلتے چلتے وہ خدای حدود سے بھی باہر نکلنے لگتے ہیں سب سے بڑا صدقہ وہ ہے جو سب سے کمزور پر کیا جائے حضرت سراکہ بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے انہوں نے کہا ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اس لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو بیوہ یا متلقہ ہونے کی وجہ سے تمہاری طرف لوٹا دی جائے اور جس کے لیے کمانے والا تمہارے سوا کوئی نہ ہو ہر انسان کا اپنے اللہ سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے دوسروں کو جج کرنا چھوڑیں کہ فلان کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے بس صرف اپنے تعلق پر دیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے ہم جو کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا یا میں تو ان حالات سے نکل ہی نہیں سکتا یا سکتی تو یہ ہماری سب سے بڑی ہار ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات و مشکلات میں مبتلا ہی نہیں کرتا جس سے آپ نکل ہی نہ پائیں مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں کوئی نہیں آنے والا اللہ سے رجوع کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی کی شروع ہوتی ہے پاک ہے میرا رب جو کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے پاک ہے میرا رب جس نے بغیر پلر کے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے پاک ہے میرا رب جو ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے میرا رب پاک ہے میرا رب قادر ہے میرا رب کریم ہے میرا رب الرحیم ہے اور میرا رب غفور الرحیم ہے